ہائی فرینڈ نمسکر دوستو ہمارے سیوٹیوب چنل میں آپ لوگ آپ بہت بہت سفاگت ہے آج ہم بھارت کی دس رہسے میں مصور جگہ ایوان ڈراؤنی جگہ کے بارے میں بتانے والے ہیں بھارت ایک ایسا دیش ہے جس کا اپنے گورہ سالی اتحاس رہا ہے یہاں کی امارتیں نہ جانے کتنے دشکوں کے اتحاس کو سنجوگ بیٹھی ہے یہ دیش جتنا اتحاسی ہے اتنا ہی رہسے ہمیں ڈوبا ہے دیشوی دیش میں ہر سال لاکھوں پریٹا کے یہاں کی سنسکرٹی روبرو ہونے آتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس دیش میں کچھ ایسی بھی جگہ ہیں جن میں کئی انسورے گہاریاں اچھیپی ہوئی ہیں ان جگہوں کو لیکن کئی طرح کی کہانیاں مشہور ہیں حالان کی بھوت پریز جیسی چیزوں کا اندیکھا ڈر ہی ہے چلیے دوستو ان جگہوں کے بارے میں ہم روک جانتے ہیں بھانگڑ کا قیلہ عجب گڑ راجستان اس قیل کو راجستان کے سب سے ڈراؤنی جگہ بتایا جاتا ہے جنگلوں کے بچ موجود اس قیلے کو ڈراؤنے ہونے کے پیچھے ایک کہانی بھی سنائی جاتی ہے کہا جاتا ہے کہ ایک جادوگر کی بھانگڑ کی راج کماری کی روپ کا دیوانہ ہو گیا تھا اور کالا جادوگر کے وہ راج کماری کو حاصل کرنا چاہتا تھا جس کے بعد راج کماری نے کچھ ایسا کیا کہ اس کا جادو الٹا پڑ گیا اور جادوگر کی موت ہو گئی منے سے پہلے تاندرک نے شراب دیا کہ اس قیلے میں رہنے والے سبھی لوگ جلدی ہی مر جائیں گے اور تامرہ ان کی آتمائے اس قیلے میں بھٹکتی رہے گی کہا جاتا ہے کہ اس وجہ سے آج بھی اس قیلے میں ان کی روح بھٹکتی ہے چلیے دوستو دوسرا جانتے ہیں دمس بیچ کی گجرات گجرات کی سمودری تر پر اس دمس بیچ پریٹکوں کے لئے کافی خاص ہے کیونکہ زیادہ تر پریٹک اس بیچ کا لپت اٹھانے کے لئے لیکن اس تھانی لوگوں کی باتیں سننے کے بعد اچھے اچھوکے پسینے چھوڑ جاتے ہیں اس تھانی لوگوں کے انسار اس بیچ پر ادریش طاقتوں کا بسیرہ ہے سوریہ استہونے کے بعد اگر آپ بھی اس بیچ پر گئے ہیں تو اپنے چیخنے چلانے کی آواز سننے ہوں گی کسی سمائے یا جگہ کبرکو ٹھکانہ ہوئی کرتی تھی چلی دوستو تیسری خاص جگہ کے بارے میں جاتے ہیں ڈی جوبا چال مہی مومبائی کہا جاتا ہے کہ اس چال کے آس پاس ایک بھوتنی کی آتما بھٹکتی رہتے ہیں یہ قریب پچیس سال پہلے اس چال میں رہتی تھی اور ایک رات کونے سے پانی لینے کے لیے جب وہ آئی تو ان کا پیر گلتی سے کونے میں فیسل گیا فیلحال اب اس کونے کو بند کر دیا گیا ہے لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تب سے ہی وہ آتما اس چال میں گھومتی رہتی ہیں تو چلے دوستو چونتھے جگہ کے بارے میں جانتے ہیں سنی واروارا کا کلہ پونے اس کلے میں کئی بار لوگوں کی کہرانے کی آواز سنائے دیتی ہے بتایا جاتا ہے کہ جب شم بھارتی پراندھ میں پر پیساؤں کا ادھگار تھا اس سمیں پیساؤں کے راج کمان نرائے نامک بچے کی اس کی چاچی کے کہہ جانے پر اس کی ہتیا کروا دی گئی تھی یا بچہ سارے محل میں دونڈ دونڈ کر اپنے چاچا کو مدد کے لیے پگارتا رہا لیکن اس کے چاچا کو اس ساجس میں سامل تھے اس لئے ہتھیاروں نے اس بچے کو ڈھونڈ کر اس کی ہتیا کر دی تھی بتایا جاتا ہے کہ آج بھی اس بچے کی چھلانے کی آواز اس کیلئے میں کبھی کبھی سنائیں آتی رہتی ہے تو چھلیے دوستو ان پانچوئی دراؤن جگہ کے بارے میں جانتے ہیں جی بی بلوک میرٹ اس علاقے کے بارے میں کئی باتیں سامنے آئی ہیں کوئی کہتا ہے کہ یہاں کی لال رنگ کی ساڑھی پہنے ہوئے ایک عورت کبھی کئی بیلڈنگ کے اوپر تو کبھی بیلڈنگ کے باہر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں تو وہی کچھ لوگوں کا کہنا بھی ہے کہ یہاں چار لڑکوں کو ایک گھر کے اندر ٹیبل پر بیٹھ کر مومبتی کی روشنی میں بیر پیتے ہوئے بھی دیکھا جا چکا ہے ان عجیب گریب گھٹناوں کے چلتے لوگوں نے اس کے اندر جانا ہی چھوڑ دیا ہے ساتھوہ ورندہ وان سوسائٹی تھانے مانا جاتا ہے کہ کبھی کشی ویکتی نے آتما تیہ کر لی تھی اس وجہ سے اس جگہ پر آتما کا سہا رہتا ہے اس لئے اس جگہ میں سام کے سمائے پر کوئی بھی آنا جانا نہیں کرتا ہے یہاں جو بھی گیا واپس نہیں آیا ہے ساتھوہ بامبے ہائی کورٹ اس تھانے لوگوں کے مطابق بامبے ہائی کورٹ کے آس پاس کا علاقہ پورا ہانٹید پلیس مانا جاتا ہے یہاں سام کے سمائے پر کوئی بھی آنا جانا نہیں کر سکتا ہے یہاں پر سکت منہ کر دے گیا ہے یہ آٹھوی جگہ نیو دلی کٹ یہاں سے گزرنے والے لوگوں کے انوصار جو بھی یہاں سے گزرتا ہے انہیں سپس ساری میں ایک لڑکی دیکھتی ہیں اور وہ لوگوں سے لپٹ امانگتی ہیں اگر لوگ نہیں رکھتے ہیں تو ان کے گاڑی کے ساتھ بھاگتی رہتی ہیں اور انہیں لاشٹ میں اکیلہ دیکھ کر گرائے بھی دیتی ہیں یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے یہاں رامو جی راو فیلم سٹی ہیدر آباد ہیدر آباد کی رامو جی راو فیلم سٹی یود بھومی پر بچا ہوا ہے کہا جاتا ہے کہ سینکو کی میری تیتمہ بھود بن کر یہاں بھٹکتی ہیں بتایا جاتا ہے کہ فیلم سوٹنگ کے دوران یہاں کئی ارسادہ سکتے ہیں دیکھ جاتی ہیں اس استان کو سینکو کا قبری استان بھی کہا جاتا ہے یہاں پر یود بھی ہوا تھا جس کے قرارن اسے قبری استان کہا جاتا دسورہ چینہوٹن نولاولا مومبائی مومبائی کے پاس نولاولا کا راج اکیران بھی بھوتیاں مانا جاتا ہے حالانکہ چرچہ میں آنے کے بعد لوگوں کو یہاں ٹھارنے نہیں دیا جاتا لیکن اس سے پہلے کہانیوں میں کئی بار کہا جاتا ہے کہ یہاں ٹھارنے والے لوگوں نے عجیب و غریب گھٹناوں کا ذکر کیا ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہوتل کے بہار ٹھارتے تھے تو ان کے پیروں پر نیلی روشنیں دکھائی دیتے تھے وہاں ٹھارنے والے نے بتایا تھا کی سوتے وقت ان کے بیٹھ پر کوئی بیٹھ شیٹ کو کھیچ لیتا ہے آج کیلئے بس اتنے دوستوں کل پھر ہم آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک سبسکرائب شیئر اور کومنٹ جرور کیجئے گا ہم ایسی ڈاراؤنی کہانیاں لاتے ہی رہتے ہیں